ہاں تو ایک کنسپٹ تو آئی کا ہوتا ہے ایک وی کا ہوتا ہے کہ ہم آئی کی بات کرتے ہیں تو ایم نہیں آتا ہے اہم آتا ہے اتنا لاپکاری نہیں ہوتا ہے وی میں ہم اپنے اہم کو تحق کے سب کو اوروں کو بھی سماویش کرتے ہیں اوروں کے بھی بھلے کی سوچتے ہیں اوروں کی بھی مطرتہ کی سوچتے ہیں اوروں کے بھی منگل کامنا کی سوچتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا بھاہ ہوتا ہے اور اپنے اندر اہمکار سے پیچھا چھٹتا ہے وی کے کونسپٹ میں وی کا کونسپٹ میں جڑاؤ ہے بھائی چاہ رہا ہے اور یہ جو سنگ بہت دھرمی ہیں سنگ ایک ایک سا کا پرتیج ہے ہم سب ملکے کام کریں کلیکٹیو ہماری سنٹ بنیں اور جتنا ہم جڑکے رہیں گے اتنی ہماری مجبوطی رہے گی اتنا ہی ہمارا ہماری سرکتہ ہے اور یہ ہمارا پراچین کونسپٹ ہے آج کا نہیں ہے سنگ بھگوان بودھ کے سمیں میں بھی تھا بھگوان بودھ نے بھی اسی کونسپٹ کو یوز کیا اور انہوں نے سنگ کے مادہم سے جگہیں جگہیں لوگوں کو جوڑا جا کے بکشوں کو بھی سنگ میں بھیجا اور سنگ کو ہی سروپریہ کا تو یہ سنگ کا کونسپٹ ہے یہ ہمارا پراچین کونسپٹ ہے اس میں جاتیواد نہیں تھا اس میں سبھی مل کے کام کرتے تھے سبھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے سبھی ایک دوسرے کا سہیوگ کرتے تھے اور اس سہیوگ میں ہی سب کی سرکشہ تھی اور اسی سہیوگ کی وجہ سے ہی سنگ ہمارا ستھاپیت رہا اور دھرم ہمارا ستھاپیت رہا اور دھرم بھی ایران تک پہنچا ہمارا یہیں نہیں ہیں اور آج بھی ساٹھ دیسوں میں جو جو دھم چل رہا ہے وہ سنگ کی طاقت سے ہی چل رہا ہے بارہ دیسوں میں تو راشتری دھرم ہے ہمارا اور آج بھی اگر ہمارے اوپر اتیچار ہے یا پریشانی ہے تو وہ ہم اکٹھے نہیں ہیں ہم سنگ کے کونسپٹ کو بھول گئے بھائی چارے کے کونسپٹ کو بھول گئے سنگ میں سبھی کا سمان سمان ہوتا ہے سنگ میں کوئی سنگ تھن نہیں ہوتا ہے سنگ کے اندر کوئی پدادی کاری نہیں ہوتے ہیں پریزیڈنٹ جیہا جنرل سیکٹری اس طرح کا نہیں ہوتا ہے سنگ میں ایک ویچار کی طاقت ہوتی ہے ویچار کو سب کے سامنے رکھا جاتا ہے سب کی سہمتی لی جاتی ہے سنگ میں سب کی بات سنی جاتی ہے سب کو موقع ملتا ہے اپنی بات کہنے کا ملنے کا ایک دوسرے سے اور سنگ میں ایک ویچار کو رکھا جاتا ہے اس میں سہمتی لی جاتی ہے جو بات سہمتی سے پاس ہو جاتی ہے اس بات کو پھر سب کو ماننا ہوتا ہے تو اس سے اس کونسپٹ کی شکتی بنی رہے ہمیں آپس میں جوڑنے کے لیے ہماری سب سے بڑی سرکشہ ہے ہماری ایکتہ میں لوگ پوچھتے ہیں اس سے لاب کیا ہوگا تو لاب تو ہماری ایکتہ ہوگی تو وہاں ہمارے اوپر کوئی اتیچار نہیں کر سکے گا اور ہمارے جو بھی کام ہیں وہ ہماری ایکتہ کے کارن ہوتے رہیں گے تو اس لیے جو آج ہمارے اپر اتیچار ہو رہے ہیں یا جو ہماری سرکشہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم آئی میں آگئے ہیں میں کے اندر کی میں یہ میں یہ میں یہ میں نے ہمیں کمجور کر دیا ہے ڈیوائیڈ کیا ہے تو اس شکتی کو دوبارہ واپس لانا ہے جو پرانا ہمارا کونسپ تھا دھم کا سنگ کا اس سب میں ہم ہم آپس میں سب بھائی ہیں یہاں کوئی پج نہیں ہے اور آج اس نے ہمیں ڈیس میں جتنے بھی بدھی جیوی ہیں جو بھی سماج کے لیے کرنا چاہتے ہیں ان سب کو آپس میں ملنے کا موقع دیا ہے اس میں ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر اپنی سیوہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں ڈاکٹرز میں اپنی سماج کو سیوہ کے لیے جو میٹنگز ہوتی ہیں ٹیچرز ہیں وہ اپنی مدد کر رہے ہیں پڑھانے میں مدد کر رہے ہیں مہلاؤں کو آگے آنے کا موقع ملائے ہیں وہ بھی اپنی بات رکھتی ہیں تو پریوار بھی کٹھا ہو رہے ہیں پریوار بھی مجبوط ہو رہے ہیں سمجھ بھی مجبوط ہو رہا ہے ہمارا حوصلہ بھی بڑھ رہا ہے ہماری سیوائیں بھی بڑھ رہی ہیں ہماری سرکشہ بھی بڑھ رہے ہیں اس کونسپ میں تو ہم سب مل کے اس کونسپ کو مجبوط کریں تاکہ ہم سرکشت رہیں نہیں تو آنے والے سمجھ میں جو اگر ہم سنگھٹ نہیں ہوئے تو ہماری جو بھی ادھیکار بابا صاحب نے دیے ہیں وہ ادھیکار کافی چھن چکے ہیں اور ایک دو سال میں وہ سارے ہی چھن جائیں گے اس لیے آج بہت ضرور تھے ہم سب ایک اتریت ہوں اکٹھے رہیں اور اکٹھے ہونے میں طاقت ہماری ہماری سرکشہ کرے گی جو اٹھارہ دو اپریل انیس سو اٹھارہ میں ایک ہم نے کر کے بھی دکھایا کہ ہمارے ایک ادھیکار کو چھینہ گیا اور ہمارے لوگ بینہ کسی نیتہ کے بینہ کسی کے کسی ایک سنگھتھن کے سڑکوں پہ ماتر آگئے اور سرکار کو دوسرے دن ہی جھکنا پڑا اور پارلی امنٹ میں اس ہمارے حق کو واپس دینا پڑا یہ ادھارن ہمارے سامنے ہیں کتنی بڑی شکتی ہے ماتر ایک اتریت ہونے میں ہم پوچھتے ہیں کیسے کام ہوں گے ہم ایک اتریت ہوں گے تو کام ہمارے کسی کو چھیننے کی ہمت نہیں پڑے گی تو آج بہت ضرورت ہے ہم سماجی بھائی بہن ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اپنے اہم سے نکلیں سبھی کو برابر سمجھیں دوسروں کی بات سنیں سممان کریں اور خوب ایک ساتھ جڑیں یہ جڑنے میں ہی سرکشہ ہے نے میں ہی ہمارا آہ انتی ہے تو اس لیے ہم سب بھائی بینوں کو آہ اس میں جڑنا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور آہ دوبارہ سے سنگ کا جو کونسپٹ ہے اس کو واپس لا کے ہمارے کونسپٹ کو دوسروں نے چھین لیا ہم سے اور انہوں نے اپنی ستہ بھی بنا لی اس کونسپٹ کے اوپر اور ہم پیچھے رہ گئے تو ہمیں ابھی سیکھنا چاہیے اور اپنے کونسپٹ کو جندہ کر کے اپنی ایک دوسرے بنا کے دوبارہ سے جاتی بات سے نکلنا ہے ہم سب نے اپنے کو بھائی سمجھنا ہے اور اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ جوڑیں ایک دوسرے میں ہی ہماری شکتی ہے ایک دوسرے میں ہی ہماری سرکشہ ہے خوب جڑیں اور خوب جڑیں اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت ساتھ ہوا ہے بہت بہت ساتھ ہوا ہے بہت بہت ساتھ ہوا ہے بہت آپ سب سے یہ نیویدن ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھابنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا right ہے اس پہ کہ ہم اس کو load کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنہ بات تھم سرین بچھا مو تھم سرین گچھا مو تھم سرین گچھا سنگم سرنم گچھامی تو تھیم پی بودھم 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 سرنم گچھامی تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ